میں بات کو ذرا میں مکمل کر لیتا ہوں ایک چیز ہے میں بلکل شہیدی صاحب کی بات سے یہ سو فیصد ہم اتفاق کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے تمام ایلیمنٹس کو پہچانا جائے کہ جو باہم بیرونی اشاروں کی اوپر مسالک کے مابین نفرتوں کی دیوار کھڑی کرتے ہیں آپ ہی کے یہاں سوشل میڈیا کی اوپر یہ چیز پچھلے سال آئی لائٹ ہوئی جیسے پورے ملک کے اندر ایک توفان قرآن کا نسخہ ملا ہے اور اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور وہ اس دور کا ہے کہ جس دور میں اور وہ اصلی قرآن کا نسخہ تو جس وقت اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اور بیتیاتی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں آتی ہیں میرے خیال میں وہ ایک بات دیکھتا ہے یہ چونکہ پر نزال ہو چکا ہے اس لیے میں یہ انسکلنا چاہوں گا نہیں نہیں آپ شکل دیکھنے کیلئے آئے ہوئی ایک تو یہ بات شخص صاحب نے کہی ہے یہ اہل الحدیث جو وہبی دیکھو اہل الحدیث کبھی اپنے وہبی نہیں کہتے وہبی کوئی فرقہ نہیں اہل الحدیث فرقہ ہے اور جب بھی تعبیر کرے اہل الحدیث جسے وہبی کہتے ہیں لوگ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو وہبی فرقہ کوئی دنیا میں نہیں ہے اہل الحدیث ہے مولانا یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کے جتنے بزرگ ہیں ترجمان و سننا میں آپ کے سناؤلہ مرسری صاحب انہوں نے اپنے لیے لکھا ہے ترجمان وحبیہ آپ کا پورا رسالہ ہے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم وحبی ہیں ہمارا مسلک وحبی ہے پھر انہوں نے انیس سو سنتیس میں درخواست دی ملکہ کو کہ ہمارے لوگ چونکہ ہمارا یہ نام معاشرے میں ہمیں بہت ہٹ کر رہے ہیں لہذا ہمارا نام چینج کر کے اہل الحدیث رکھا جائے اس کے بعد یہ نہیں نائنٹین ترٹی سیون میں آپ اہل الحدیث کے لائے ہم دونوں اعترام کرتے ہیں باق سوڑے آپ کی بات کا یہ ہے انہوں نے سو سنتیس میں جو ہوا وحبی جو تھا انگریج ان کو فانسی دیتا تھا سمجھے وحبی تحریک انگریج کے خلاف ہے صادق پور کے علماء پٹنانے کے علماء ان کو سب یاہی آلی اور سب کو فانسیاں دی گئی تو اس وہ وحبی کا معنی ہے جس کو وحبی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے بھائی ہمیں آپ لوگ احسانہ کریں ہم اہل الحدیث ہیں اور وحبی دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے سمجھے نا بارکہ اب یہ بات ہو گئی اور باقی یہ ہے میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں یہ ارز کروں گا کہ ہمیں ہر فرقے کے اپنے نکتے نظر کو ہی تسلیم کرنا چاہئے انہوں نے جب کہا کہ ہمیں وحبی نہ کہا جائے اہل الحدیث کہا جائے ہمیں اس کا احسرام کرنا چاہئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں